بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان ہے تو اشرف المخلوقات لیکن ہے خطا کا پتلا انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر بھیجا ہیرانگی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوق کو پیدا کیا لیکن انسان کو کیوں اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر بھیجا انسان پر ہی کیوں اتنی نظرِ انائت کی گئی انسان پر ہی کیوں اتنی فضیلت دی گئی انسان کو ہی کیوں اتنے یہ مرتبہ دیا گیا کہ وہ اشرف المخلوقات ہے انسان کو یہ سب اس لیے دیا گیا کیونکہ انسان اکل شعور سمجھ بوجھ رکھتا ہے پتا ہے انسان چاہتا ہے کہ ہر فیصلہ اس کے مرضی کے مطابق ہو لیکن وہ نہیں جانتا کہ ایک فیصلہ اس کا ہوتا ہے اور ایک فیصلہ اس کے رب کا ہوتا ہے انسان چاہتا ہے کہ جو وہ چاہے اس کو مل جائے وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر وہ ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ چیز کسی بھی طرح اس کو حاصل ہو سکے انسان کو یہ معلوم ہی نہیں اس کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہترین نہیں ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا رب اس کو کسی ایسی چیز میں مقتلا کر دے جو اس کے لیے بہترین نہیں ہے انسان سوچوں کا مجسمہ ہے لیکن وہی سوچ اس کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے جب انسان اپنے رب سے ایک دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور اگر اس کا رب وہ دعا اس کے حق میں بہتر نہیں ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے پھر وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے پھر وہ سمجھتا ہے کہ اس کا رب اسے اس لیے نہیں دے رہا کہ وہ مجھے خوش نہیں دیکھ سکتا میری خوشی مجھے نہیں دے سکتا وہی گمراہی انسان کو اس کے رب سے دور کر دیتی ہے لیکن اس کا رب تو بہت قیم اور حکمت والا ہے جو گفور رحیم ہے اس کا رب انسان وہ چیز اگر اپنے رب سے مانگ رہا ہے اس کا رب اس دعا پہ کن نہیں کہہ رہا اور تمہاری دعا کو قبول نہیں کر رہا تو تم اس دعا کو مانگتے رہو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارا رب تمہاری دعا کو سننا چاہتا ہے ہو سکتا ہے کہ تمہارے رب کو تمہاری دعا مانگنے کا طریقہ پسند آ گیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے اس سے بھی بہترین چاہتا ہے اگر تمہارا رب تمہاری دعا پہ کن نہیں کہہ رہا تم دعا جائی رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا کے بدلے سے سب کچھ بدل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری دعا پر پن فایا پن نہیں کہہ رہے ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لئے بہتر نہیں ہے پھر بھی تم اپنی دعا کو جائی رکھو کیونکہ دعا ایک ایسی نحمت ہے جو تقدیر کو بدلنے کا فیصلہ رکھتی ہے رب کی فیصلوں پر پن کروانے کے لئے تم دعا کا سہارا لو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب جو تمہیں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ تمہیں وہ چیز عطا نہ کرے تم کہو اے میرے رب مجھے یہ چیز عطا فرما اگر وہ تمہارا رب وہ تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں عطا نہیں کر رہا تو اس میں کوئی اس کی حکمت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جب انسان دعا مانگتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اگر وہ چیز اس کے حق میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نمع بدل انسان کو اس سے بہترین چیز سے اسے نوازتا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے جو رب ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے جو ہر قطاب پہ معاف کرنے والا ہے جو انسان کو رزق بینے والا ہے جو وہ پور رحیم ہے وہ انسان کو ایسی چیز عطا کرے جو اس کے نقصان کا باعث بنے تکلیف کا باعث بنے انسان کو پہلے تو اپنے رب کی حکمت سمجھ نہیں آتی لیکن جیسے جیسے وقت تو گزرتا ہے انسان کو اپنے رب کی حکمت سمجھ آنے لگ جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے کچھ پشیدہ راز رکھے ہیں جو اس کے لئے بہترین ہے جو اس کے رب کے فیصلے ہیں وہ بہترین ہے لیکن انسان لیکن انسان بعض اوقات اپنے رب کے فیصلوں کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے لیکن وہ تو وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے رب کا فیصلہ بہترین فیصلہ ہے جو ہر حکمت سے برا ہوا ہے اس کو پتا ہے اس کے بندے کے لئے کیا ضروری ہے کو بہترین فیصلے کرنے والا ہے جو سب کو رزق دینے والا ہے جو سب کو ہر مصیبت سے بچانے والا ہے جو بہترین فیصلے کرنے والا ہے کوئی ہے جو اس کے فیصلوں پہ اس کے رب نے اس کے لئے ایک دعا موجزہ رکھا ہے اس کا رب کہتا ہے اے میرے بندے تم مجھ سے مانگ ایک بار تو آ کے مانگ پھر میں وہ چیز تجھے عطا نہ کروں تو پھر بتا کیونکہ دعا ایک ایسا موجزہ ہے رب العالمین کا جس سے ہم ہر تقدیر کو بدل سکتے ہیں لیکن اگر وہ فیصلہ انسان کے حق میں نہ ہو وہ انسان کو نہیں دے سکتا پھر بتاؤ تو ہم لوگ کیسے اس رب کے فیصلے کے آگے کھڑے ہو سکتے ہیں جب ہر چیز میں اس کے محتاج ہیں ہر چیز اس سے ہی مانگتے ہیں ہر چیز ہی ہم میں وہ عطا کرتا ہے تو پھر کیسے ہم اس کے فیصلے کے آگے کھڑے ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ہی ہمیں بنانے والا ہے اور وہ ہی مٹانے والا ہے تو پھر کیسے کوئی انسان جو اس کو بنانے والا ہے اس کے فیصلوں کے آگے کھڑا ہو سکے انسان بے بس ہے لاچار ہے اپنے رب کے سامنے کیونکہ اس کے رب اس دنیا کو بنانے والا ہے وہ تمام جہانوں کی طاقت رکھنے والا ہے کبھی بنانے والا اور بننے والا برابر ہو سکتے ہیں کبھی نہیں تو یہی ہے رب کے فیصلے جو ہمیں ماننے پڑتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اس کو شیئر لائک کمنٹ ضرور کریں اور آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے موسیقی